آج اسلامباد میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان اور سیکٹری انفرمیشن جناب رعوف حسن صاحب جو ہیں ان پر دن دہاڑے چار نامعلوم خواجہ سراؤں نے حملہ کیا ہے اور حملہ آور جو ہیں ان کے ساتھ ایک شخص نظر بھی آرہا ہے جو کہ حملے کی فٹیج بنا رہا ہے اور حملے کے دوران وہ رعوف حسن صاحب کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے اور یہ جو حملہ ہے اس حملے کے فوراں بعد سینٹ کا جو اجلاس تھا وہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے واقعہ اٹ کیا ہے اور پورے شہر اسلامباد میں ایک سراسیمگی اور بے یقینی کی جو قیفیت ہے وہ پھیل گئی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ دو تین دن سے اسلامباد میں ایسے واقعات پیش آ رہے تھے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک لاپتہ شاعر احمد فراد صاحب کے معاملے پہ جو ریمارکس دیے جا رہے تھے اور اس کے جواب حکومت کا موقف سامنے آ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ ادارے جو ہیں ان کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ محاضرہ ہی جو ہے اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے لیکن آج اسلامباد ہائی کورٹ میں اٹرنی جنرل آف پاکستان کا جو کردار تھا اس کی وجہ سے نہ صرف صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو گئی بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ادارے جو ہیں ان میں کوئی ڈائلاغ بھی شروع ہو سکتا ہے لیکن اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد اسلامباد میں یہ واقعہ پیش آ گیا اور رعو فرسن صاحب پر حملہ ہو گیا ہے اب ظاہری بات ہے اس کی پولیس تحقیقات کرے گی کوئی گرفتار ہوگا نہیں ہوگا یہ تو میں نہیں جانتا لیکن اس کے سیاست پہ جو اثرات ہیں وہ انتہائی منفی ہیں فی الحال حالانکہ اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں ہمیں کوئی مصبت ڈیویلمنٹس کا انتظار ہے اور ہماری آنکھیں ترس گئے ہیں کہ کوئی اچھے واقعات بھی ہوں جن کو ہم اپریشیٹ کریں تو اس وقت گفتو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اطاعت عرد صاحب وفاقی وزیر اطلاعات مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور جناب بینیسٹر علی زفر صاحب تھوڑی دیر پہلے انہوں نے سینئر سے واک آؤٹ کیا ہے تحریک انصاف کے رہنما ہے اور پارلیمنٹس نے بہت بہت شکریہ اطاعت عرد صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس سے پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ ایک صحافی کے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے اور ایک تاثر ہے کہ اب صحافیوں کو اور سیاستدانوں کو حراس کرنے کے لیے خواجہ سراؤں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو واقعہ ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے جو حکومت ہے اس کی بڑی بدنامی ہوئی ہے بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی پرزور مضمت کرنا چاہتا ہوں رہو فسند صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے ہم نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے ان کے انڈر بھی کام کیا ہمارے وہ مشیر اطلاعات بھی رہے پنجاب میں شباز شریف صاحب کو سش کرتے رہے بہت عرصہ اچھا تو ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے نریٹیب بیلڈنگ کے اندر اور میں بڑی ان کے دل سے عزت کرتا ہوں تو ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے تھا ایک تو اس کی مضمت کرتے ہیں اور اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سمی ابراہیم صاحب کے ساتھ بھی خواجہ سراؤں نے ان پر اٹیک کیا اور یہ میں جس حلقے کو ریپسنٹ کرتا ہوں وہاں پہ پانچ ہزار خواجہ سراؤں رہتے ہیں میں صرف ان کے ووٹ بھی لیے ان کے پاس بھی گیا تھا ووٹ مانگنے کے لیے اس کمیونٹی کو بھی تھوڑا سا اس پہ ہم بات چیت کریں گے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اٹیک کرنے کی اور یہ کیا ریزن تھا اس کا یہ بھی پتہ لگنا چاہیے یہ گاڑی میں بیٹھ کے گئے ہیں چاروں خواجہ سراؤں گاڑی میں بیٹھ کے گئے ہیں اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے فرار ہوئے ہیں جی جس طرح میں نے کہا کہ جہاں یہ واقعہ افسوسناک ہے وہاں اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں اور اس کی طے تک پہنچا جائے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اچھا علی زبر صاحب آپ لوگوں نے بھی فوری طور پر بار دیا تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا کوئی رازنی کی واردات ہے یا کوئی ڈرانے دھمکانے کی واردات ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان پر حملہ کر کے اس کو کوئی پیغام دیا گیا ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے رعو فسن صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں وہ نہ صرف سیکٹری انفرمیشن ہے پی ٹی آئے کے بلکہ بڑے نفیس انسان ہیں جمہوریت پسند ہیں پروفیسر ہیں رائٹنگ آرٹیکل لکھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں باتچیت کر کے اپنا پوائنٹ او ویو دیتے ہیں یقینی طور پہ ان کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے وہ ایک طرح پیغام دیا ہے پی ٹی آئے کے جو ورکرز ہیں اور جو لیڈرز ہیں کہ اگر آپ پریس کانفرنسز کریں گے یا سپوکس پرسن بنیں گے پی ٹی آئے کے یا پی ٹی آئے کا موقف پیش کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ صرف وارننگ ہے سیریس بھی ہو سکتی ہے اسی لیے ہم نے آج جس وقت ہمیں پتا چلا سینیٹ میں امیجیٹلی ہم نے ووک آؤٹ بھی کیا اور ہم نے انٹیئر منسٹر کو کہا کہ وہ پیش ہوں اور اس کا جو کاروائی ہے وہ امیجیٹلی کریں اور پکڑیں جو ملزم ہیں جنہوں نے اٹیک کیا کیونکہ سی سی ٹی وی پہ بھی یہ آ گیا ہے نظر آ رہا ہے کہ کون کنہوں نے اٹیک کیا ہے اور کون ویڈیو بنا رہا ہے تو یہ خوفناک بات ہے اتنی کلیر بات ہے دن دھاڑے اس طرح اٹیک کرنا ایک سپوکس پرسن پہ جو کہ پوری پی ٹی آئی کی ایک طرح سے موقف بیان کر رہے تھے یقینی طور پہ یہ ایک وارننگ ہے اور یہ ایک رینڈم اٹیک نہیں ہے یہ ایک بقاعدہ نیت کے ساتھ اور مقصد کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا ہے اچھا اب اتاولہ تیرد صاحب آج اسلامباد ہائی کورٹ میں جو اٹرونی جنل صاحب کا جو رول تھا اس سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اداروں کے درمیان جو گرمہ گرمی ہے یہ کم ہو رہی ہے لیکن اچانک اس کی تھوڑی دیر کے بعد یہ واقعہ ہو گیا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اسلامباد میں جو ریڈ زون ہے اور اس کے جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ڈی چوگ میں رات کے وقت جو سیو غزہ مومنٹ کے جو مظاہرین ہیں ان پہ بھی گاڑی چڑ جاتی ہے رعوف حسن صاحب پہ دن دھیارے حملہ ہو جاتا ہے اور اسلامباد جو ہے وہ میڈیا کی بہت سی جو تنظیمیں ہیں ان کی ریسرچ کے مطابق صافیوں کے لیے بہت انسیف سٹی ہے دیکھیں میرے صاحب جہاں پہ صافتی ایک تحفظ ہے اور جرنلس کی پروٹیکشن ہے حکومت کی اولین ذمہ داری ہے میری آج انٹیز مینسل صاحب سے بھی بات ہوئی آج دوپہر کو ہم ایک میٹنگ میں کٹھے تھے ان کو ہی میں نے گزارش کی کہ جو واقعہ ہے جو گاڑی چڑ دوڑی وہ ظاہرین کی اوپر جو غزہ اور فلسطین کے معاملے پر مظاہرہ کر رہے تھے وہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور وہ فوٹیج انشاءاللہ تعالیٰ آویلیبل ہے دیکھیں یہ بات تو ثابت کرنا ہوگی کہ کسی کا اس بات سے کوئی تعلق ہے جو ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواجہ سرا اگر یہ ان کو زیر حراست لیا جائے اور ان سے پتا کیا جائے کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا تو کہانی سامنے آ جائے گی کہ یہ کیوں ہوا جہاں میں اس کی مضمت کر رہا ہوں اس کو سوسنا کہہ رہا ہوں اور جہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا اتنا ہی ضروری ہے کہ تحقیقات کر کے پتا کیا جائے کہ یہ معاملہ ہوا کیوں اور یہ دیکھیں دوسری دفعہ ہوا ہے سمی عبرہیم صاحب کو بھی رات کے اندھیرے میں اس طرح کا حملے کا سامنا کرنا پڑا تھا تو جب تک تحقیقات نہیں ہوتی اور سی سی ٹی وی فٹیج سامنے ہے تو انٹیرہ منسٹر آئی جی اسلامباد دونوں بڑے فرشناس لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ایویڈنس کی بیس پہ ان لوگوں تک پہنچیں گے اور بتائیں گے کہ یہ واقعات کیوں پیش آئیں